موسیقی السلام علیکم ابرارشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر آپ سے ریکویسٹ کے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کرلیں جو پہلا آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں آپ کو جمعہ مبارک ہو اور دبائی میں بسنے والے تمام میرے فالورز کو ایکسپو ٹوئنٹی ٹوئنٹی کا افتتاہ مبارک ہو وہ میں مبارک کیوں کہہ رہا ہوں اس کی بہت سی وجوہات ہیں ایکسپو ٹوئنٹی ٹوئنٹی کے متعدد فوائد سامنے آ رہے ہیں جن میں سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں فائدہ یعنی ایکسپیٹس کے لیے جو غیر ملکی وہاں پر قیام پذیر ہیں ان کے لیے جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں جاپ اپرچونٹیز کریئٹ ہوئی ہیں ہو رہی ہیں اور آئندہ چھ مہینے کے دوران ہوں گی لیکن اس میں بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستانیوں کو زیادہ بڑی تعداد میں ویزے جاری نہیں کیے جارے ایسا نہیں ہے کہ پاکستانیوں کو ویزے بلکل نہیں جاری کیے جارے ویزے جاری کیے جارے آج ہی مجھے ایک ایمیل موصول ہوئی ہے وہ برخوردار کا نام ہے رمضان محمد رمضان اور ان کا تعلق ہے بھاول پر سے اور بائیس سال ان کی عمر ہے لیکن انہوں نے مجھے اپنا ویزا سکرین پر دکھانے سے منع کیا ہے کہ آپ میرا ویزا پبلک میں شو مت کریں لیکن ان کو یہ ویزا ویزا جاری ہوا ہے بائیس سال ان کی عمر ہے اب مجھے یہ معلوم نہیں کہ انہوں نے فیملی کے ساتھ اپلائے کیا تھا اکیلے اپلائے کیا تھا یا وہ اس سے پہلے بھی یو اے یا کسی اور ملک سفر کر چکے ہیں میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ عمر کی اس وقت بھی کوئی قیاد نہیں اگر آپ نے پہلے یو اے کا سفر کیا ہے ویزٹ ویزے پر گئے ہیں کسی اور ملک ویزٹ ویزے پر گئے ہیں اور بروقت واپس آئے ہیں تو آپ کو ویزا جاری کیا جائے گا لیکن اگر آپ پہلی مرتبہ یو اے یا دبئی جانا چاہتے ہیں اور آپ کی عمر جو ہے وہ بیس اور تیس سال کے درمیان ہے تو آپ کو ویزا جاری نہیں کیا جائے گا لیکن ایک چیز اور جس طرح میں نے بتایا ہے جس طرح پہلے چھے تاتیلات کا اعلان کیا گیا تھا حکومتی اداروں میں پانچ تاتیلات کا اعلان کیا گیا ہے جو ادارے ہیں ان کی جانب سے اپنے امپلائز کے لیے یعنی وہ پانچ چھپیاں بما تنخوا کے یعنی وید پہ وہ اب اویل کر سکتے ہیں ایکسپورٹ ٹوئنٹی ٹوئنٹی کے ان اقاد کے دوران یعنی ان چھے مہینوں کے دوران آپ کی پانچ چھٹیاں بھی بن گئی ہیں ایک اور جو چیز ہے آج ہی بلکہ آج ہی یعنی جمعہ کے روز وہاں پہ میرے ایک بہت ہی عزیز دوست ہیں ان سے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا جی کہ ان کا ریسٹورنٹس کا بزنس ہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ چھے سے آٹھ مہینے کے دوران ان کا بزنس جو ہے کوئی خاص جیسے کہہ رہے ہیں جیسے کہتے ہیں کہ بزنس مزے کا نہیں تھا یعنی نقصان اگر نہیں تھا تو نفع بھی نہیں تھا بس برابر برابر معاملات تھے تو اب ان کا یہ کہنا ہے کہ اب ان کی بہت توقعات ہیں ایکسپورٹ ٹوئنٹی ٹوئنٹی کی وجہ سے کہ وہاں پر بزنس بڑھے گا اب اس کے ساتھ ساتھ دو اور چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ایکسپورٹ ٹوئنٹی ٹوئنٹی کے افتدا کے ساتھ ہی جو ٹکٹ کی جو ڈیمانڈ ہے پاکستان اور انڈیا سے وہ بڑھ گئی ہے اور ظاہر ہے جب ٹکٹ کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو وہ ٹکٹ کی پرائس آٹومیٹیکلی اوپر چلی جاتی ہے یہاں تک کہ انڈیا کے بعض شہروں سے وان وے ٹکٹ جو ہے دوبئی یا ابودابی کا وہ دو ہزار درہم تک مل رہا ہے میں نے خود اب میں آپ کو تاریخ تو نہیں بتا سکتا میں کس دن وہاں پہ جاؤں گا لیکن میں نے خود ٹکٹ پرچیز کیا ہے آپ یقین کیجئے گا کہ مجھے ٹکٹ ملے بانوے ہزار روپے کا ایمڈٹ سے ایروائن کا ریٹرن ٹکٹ اسلامباد سے دوبئی دوبئی سے اسلامباد بانوے ہزار روپے کا ریٹرن ٹکٹ مجھے ملائے اب آپ اندازہ کیجئے کہ عام حالات میں یہی ٹکٹ جو ہے وہ پچھ پنھ ہزار سے لے کر ساٹھ اکسٹھ ہزار تک جو ہے وہ مل جاتا تھا اور ان دنوں تو پینڈیمیت تھا ان دنوں تو پچاس ہزار روپے میں بھی ایمڈٹس ایروائن کا اسلامباد سے دوبئی کا ٹکٹ مل جاتا تھا ابھی حال ہی میں یعنی اپریل میں میں جب دوبئی گیا تھا تو میں نے جو ٹکٹ پرچیز کیا تھا اس کی قیمت تھی اٹھاون ہزار فیفٹی ایٹ تھاون ایمڈٹس کا اسلامباد دوبئی اسلامباد اور اب آپ اندازہ کیجئے کہ کہاں اٹھاون ہزار کہاں بانوے ہزار تو جون جون یہ ٹکٹ کی ڈیمانڈ بڑھے گی تو ابھیسلی وہ جو ٹکٹ کے جو قرائے ہیں یا ٹکٹ کی جو قیمت ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے خاص طور پر ائر لائنز کے تو اب چاندی ہو گئی ہے یعنی چھے مہینے جو ہیں وہ خواہ ایمڈٹس اتحاد اور اللہ کرے ہماری جو قومی ائر لائنز ہیں پی آئی اے یا پاکستانی جو دیگر ائر لائنز ہیں ائر بلو ہے اور سرین ہے ان کا بزنس بھی بڑھے لیکن یہ بزنس تب بھی بڑھے گا جب ویزے مکمل طور پر آزاد ہوگی اور ویزے مکمل طور پر تب بھی آزاد ہو سکتے ہیں جب پاکستان میں بغیر عمر کے کسی امتیاز کے تمام لوگوں کو ویزے جاری کیے جائیں فیلالیسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ